بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم لوگ پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ راولپنڈی اسلامباد میں غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی برمار ہے اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو پبلی سٹی کرنے والی کمپنیز ہیں جسنا سکائی مارکٹنگ کی اوپر ہم نے پروگرام کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتا کہ ادارے سوئے ہوئے ہیں اب آج کا جو پروگرام ہے وہ بسکلی ہم سکائی مارکٹنگ کی ایک خاتون وکٹم ہے سکائی مارکٹنگ کے مطلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان ہے کیونکہ سکائی مارکٹنگ والے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن انٹرنل جو معاملات ہیں یہ سکائی مارکٹنگ کے جو مالکان ہیں جو ان کے ایچ آر والے ہیں یہ فریش جو گریجویٹس کی طالبات ہوتی ہیں ان سے کام کرواتے ہیں پھر ان کو پیسے نہیں دیتی پھر ان کو مختلف طریقوں سے تانگ کیا جاتا ہے ایک تو آپ کو میں اس خاتون وکٹم کا وائس نوٹ سناؤں گا اس کا نام ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کیا جی میرا نام آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا باگر سکائی مارکٹنگ والے میری آواز سن کے پچان جائیں گے کہ میں کون سی خاتون ہوں اور میں نے کتنا عرصہ سکائی مارکٹنگ میں کام کیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک طرف غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کی پبلی سیٹی کر رہے ہیں والی جو کمپنیز ہیں یہ ان سے پیسے تو لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سے بڑی بڑی گائرنیاں بطور انعامات حاصل کرتی ہیں آج میں آپ کو جو بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی جو کہ غیر قانونی ہے اس کی جو چیرمین ہے ساتھ نظیر ان کا ایک اور جوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا تائین آپ نے کرنا ہے کہ جو بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے چیرمین ہے ساتھ نظیر وہ کتنا سچ بول رہے ہیں تائین آپ نے کرنا ہے کہ بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی اس کو راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھالٹی غیر قانونی قرار دے چکی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیئرمن ہے ساد نظیر جو ان کے ڈیریکٹر ہیں چودری نعیم اجاز ان کے بھائی ہیں چودری ندیم اجاز وہ لوگ راولپنڈی اسلام آباد میں پریس کانفرنس نہیں کرتے بلکہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں لاہور میں تاکہ وہاں پہ جو وہاں کے جنرلسٹ ہے وہ ویر آباؤٹس سے اتنے زیادہ ان کا نہیں ہوتا کہ راولپنڈی کے میں کیا چل رہا ہے یہاں پہ راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھالٹی نے اس ہاؤزنگ سوسائٹی کو غیر قانونی قرار دیا ہے لیکن کیونکہ ان لوگوں نے مارکیٹ سے پیسہ اٹھانا ہے تو یہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کر کے اورسیس پاکستانیوں کو لوٹتے ہیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یوں میں یہ جاتی ہے کشمیر کے اوپر بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیئر مینہ ساد نظیر انہوں نے ایک ایونٹ کیا اور اس ایونٹ میں سپیشلی اورسیس پاکستانیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک نیا ڈراما کھیلا اور اس ڈرامے میں انہوں نے کہا جی ہم بابری مسجد یعنی کہ بابری مسجد کا بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی جو کہ غیر قانونی ہے وہاں پہ اس کی سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ اور بھی بہت سی باتیں کی ایک سال قبل چودری نیم اجاز اور جو ہیں چیئر مین بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی ساد نظیر انہوں نے لہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا جی جو راولپنڈی ڈویلمنٹ اتھارٹی کے چیئر مینہ ہیں ان کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے لیکن وہ بھی ثبوت کسی کو دکھائیں گے نہیں کیونکہ ابھی ہماری ڈیل چال رہی ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی والوں نے ایک میسیج بھی جنریٹ کروایا تھا کہ دوزار سترہ سے جن لوگوں نے انسٹالمنٹ نہیں دی ان کے پلات منسوخ کیا جائیں گے اب وہ تاریخ میں مزید ایکسٹینشن دے دی گئی ہے کہ پہلے یکم تھی یکم سے پھر دس ہوئی اب دس سے مزید اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے جو غریب اور مجبور عوام ہیں وہ عوام جو چھت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے ان کو مزید لوٹا جائے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ چیئر مین بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی چودری جو ساتھ نظیر ہیں وہ اپنے آپ کو اس قدر معصوم ظاہر کر رہے ہیں کہ اس ایونٹ میں جو انہیں نے یومی یک جہتی ہے کشمیر پہ وہ ایونٹ کیا تھا وہاں پہ اپنے ساتھ اشتہاری لوگوں کو یعنی کہ چودری نئی مجاز ان کے اوپر اٹھتی سے زائد مقدمات درج ہیں راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں جو چیئر مین بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں ساتھ نظیر ان کے اوپر بھی مقدمات درج ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ چیئر مین بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی جو ساتھ نظیر ہیں وہ اپنے آپ کو اس قدر معصوم ظاہر کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھ اشتہاری مجرمان کو کھڑا کر کے پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں پہ ایونٹس کے متعلق بتاتے ہیں اور اس قدر معصوم ہیں کہ ان کے جو ڈائریکٹر ہیں چودری نئی مجاز انہوں نے اپنے ایک بھائی چودری نئی مجاز کو پولیسی کسٹریڈی سے فرار کروا ہے اس کے اوپر بھی جو ساتھ نظیر ہیں انہوں نے لبکشائی نہ کی وہ کس وجہ سے کہ تاکہ پاکستانی عوام کو لوٹا جا سکے پانچ جو میں جاتی ہے کشمیر کے اوپر انہوں نے جو ایونٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کسی کی ایک مرلے زمین کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ساتھ نظیر صاحب آپ کے خلاف متدد مقدمات قبضے کے درج ہے تو کیا وہ مقدمات جھوٹے ہیں آپ کے خلاف کئی لوگ جو آواز بلند کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو جان سے مارنے کی دمیہ دیتے ہیں پھر قرائے کے قاتل لا کے آپ اپنی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اطراف کھڑا کرتے ہیں اور وہاں پہ فائرنگ کرواتے ہیں کئی معصوم جو جانے ہیں وہ آپ نے ضائع کروائی ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں جس علاقے میں کھڑے ہیں یہاں پہ آپ کسی کی ایک مرلہ زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے جو آپ کے ڈیریکٹر چودری نیمی جاز کے خلاف 38 سے زائد مقدمات درج ہے جس میں قتل و غارت فائرنگ اقدام قتل قبضے کی جو مقدمات درج ہیں کیا وہ مقدمات جھوٹے ہیں خدارہ آپ کس وجہ سے پاکستانی سپیشلی اورسز پاکستانیوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہے ان کو پیسے دے کے اپنے حق میں پروگرام کرواتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کے جو ڈیریکٹر ہیں چودری نیمی جاز وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پانچ لاکھ زمین ہے جبکہ آپ خود اس ویڈیو میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس صرف ایک لاکھ کنال زمین ہے اب کس کی بات سچ ہے آپ نے ایک سال قبل لاہور میں پریس کانفرنس کی وہاں پہ آپ نے کہا ستر ہزار کنال زمین ہے یومی ایک جہتی ہے کشمیر کے اوپر آپ نے پروگرام کیا آپ نے ایک لاکھ کنال کا دعویٰ کیا پھر آپ کے چودری نیمی جاز انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا جی پانچ لاکھ کنال زمین ہے اب کس کی بات میں صداقت ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے جتنے آپ پلاٹ فروخت کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ان مارکٹنگ کمپنیوں والوں کو ہائر کیا ہے جن کو آپ بڑی گاڑیاں بطور تحفہ دیتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں سکائے مارکٹنگ میں نے پہلے دن سے کہا سکائے مارکٹنگ نے اپنے ملازمین کو فارغ کیا ان کو سیلری نہیں دی ان کے کونٹریکٹ لیٹر بھی ہمیں محصول ہو چکے ہیں سکائے مارکٹنگ کے حوالے سے ایک اور خاتون مکٹم جس نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے اس نے ہمیں کیا کہا ہے اس خاتون مکٹم کا آپ کو وائس نوٹ ہم سناتے ہیں وہ سن لیجئے اور آپ خود تائن کیجئے گا کہ یہ جو بڑی بڑی مارکٹنگ کمپنیاں ہوتی ہیں یہ اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح کا سلوک رواہ رکھتے ہیں اسلام علیکم میرے وائس ٹائم چینل سکائے مارکٹنگ کے حوالے سے ان کی اصلیت بتانا چاہ رہے ہوں میرا جو چجربہ سکائے مارکٹنگ کے ساتھ رہا ہے اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ وائس ٹائم والے کہہ رہے ہیں کہ سکائے مارکٹنگ نے اپنے نائن ملازمین کو نوپلے سے نکالا ہے اور ان ملازمین کو تنہوا نہیں دی جا رہی تھی اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال تھی میں نے سکائے مارکٹنگ میں دو ماہ تقریباً کام کی ہے اور ان دو ماہ میں دو گاڑیاں تبدیل کر گئے تو میں سکائے مارکٹنگ کے دفتے میں پہنچتی تھی تو اس کے لیے میرا جو تو رنٹ دو گاڑیوں کا تقریباً لگ جاتا تھا تو جب میری جائننگ ہو گئی نوکری وہاں پر مجھے دی گئی تو مجھے وہاں کی جو ایچ آر ہیں انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ مجھے تھرٹی فائیف کے سیلنی ملے گی تو میں اسی حساب سے اپنی جو پرانی جوب تھی وہ کوئٹ کر کے میں آگئی تھی یہاں پہ میں نے جوائننگ برا دے دی لیکن پورا مہینہ میں کرایا اپنے ہاتھ مطلب اپنے خود سے ہی میں لگاتی رہی ہوں اور کھانا بھی اپنی جیل سے میں مطلب لگاتے رہی ہوں اور دوسرا مہینہ جب مکمل ہوا تو مجھے ایچ آر نے تنہا نہیں دی ہے تقریباً سکسٹی ڈیز میں نے وہاں پہ کام کی ہے تو مجھے اس چیز کی ان لوگوں نے کوئی سیرلی گرہ نہیں دی ہے تو اسی طرح سے مطلب وہ ٹال مٹول کرتے رہے ہیں بٹ مجھے پروجیکٹ کی مارکٹنگ بھی کرتی تھی میں تو میں نے بہت کوشش کی کہ سکائے مارکٹنگ والے مجھے تنہا ادا کریں لیکن پیسے نہ ملنے کی وجہ سے میں نے یہ لوگری جو تو چھوڑ دی تھی تو ابھی تک سکائے مارکٹنگ والوں نے میری تنہا ادا نہیں کیا تقریباً سکسٹی ڈیز ہو گئے انہوں نے مجھے سیرلی ابھی تک نہیں دی ہے تو سکائے مارکٹنگ کے مالکان بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ دوسری جانب جو تو ملازمین کی تنہا ادا نہیں کرتے تو یہ وہی پاتھ ہوگی کہ اچھی بکان اور فی کا بکان جی ناظرین یہ وہ خاتون وکٹم تھی اس کا اپنے وائس نوٹ سنا اس میں وہ کہتی ہے کہ دو ماں میں نے کام کیا مجھے سکائے مارکٹنگ والوں نے پیسے نہیں دیئے سکائے مارکٹنگ والے جو مالکان ہیں وہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن سیلریز آپ نے ملازمین کو نہیں دیتے اس کے علاوہ آپ کو کیونکہ سکائے مارکٹنگ زیادہ جو پبلی سٹی کر رہے ہیں وہ بلی ورل ہاؤزنگ سسائٹی کی کر رہے ہیں اب یہاں پہ ایف ای اے ہے سائبر کرائم سیل انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے رالپنڈی ڈیولیمنٹ ایدھارٹی حکام سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا دی ہم نے بہت دفعہ لیٹرز لکھے ایف ای اے کو ہم نے نیب کو لیٹرز لکھے ہیں نیب میں آلریڈی بلی ورل ہاؤزنگ سسائٹی کی انکوائری تو چال رہی ہے لیکن یہ جو مارکٹنگ کمپنیاں مختلف غیر قنونی ہاؤزنگ سسائٹی کی جو پروجیکشن کر رہی ہوتی ہے ان کے خلاف ادارے کیوں متحرک نہیں ہوتے ان کے خلاف ادارے ایکشن کیوں نہیں لیتے کیا وجہ ہے کیا اداروں کو بھی مبینہ طور پر خریدا گیا ہے جس وجہ سے یہ ادارے ان مارکٹنگ کمپنیوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتے آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو ایک سکرین شارٹ بھی بتایا تھا جس میں سکائے مارکٹنگ کا ایک جو ایمپلائی تھا وہ کہتا تھا کہ بلی ورل ہاؤزنگ سسائٹی کے پاس این نو سی ہے لیکن ان کے پاس این نو سی نہیں ہے اداروں کو بھی معلوم ہے لیکن کیا وجہات ہیں کہ یہ ادارے یہ جو مارکٹنگ کمپنیاں ہیں ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے جو غیر قرونی ہاؤزنگ سسائٹی کی پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے لبے آپ کو یہ بتا دیں کہ بلی ورل ہاؤزنگ سسائٹی کی جو چیرمن ہے ساد نظیر کل کے پروگرام میں ان کے دونوں انٹرویوز کا معازنہ ہم کریں گے وہ آپ کے وائس نوٹ ان کے جو وائس نوٹ ہے جو انٹرویو سے ہم نکالیں گے وہ آپ کو سنائیں گے اس میں آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ جو چیرمن ساد نظیر ہیں وہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کتنا سچ بول رہے ہیں کیونکہ اب تو انہیں نے یہ بھی کہہ دیا ہے جو کہ ہم استمبول سٹی اور لال کلہ استمبول اور لال کلہ اس طرح کی بہت زیادہ وہ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جو پاکستانی ہیں اورسز پاکستانی ہیں جو اور فارنرز ہیں ان کو اٹریکٹ کر سکیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ پروجیکٹ ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی جن کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنی وہ فائلیں فروخت کر چکے ہیں ابھی تک اگر واقعی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے پاس زمین ہوتی تو ان کو رالپینڈی ڈیویلپنٹ اتھالٹی نو سی کیوں نہیں جاری کر رہا اس وجہ سے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے جتنا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مضبان طاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ